السلام علیکم حضر جی مجنوب بولو حضر کی استخارہ کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا کہ استخارہ اٹھائیس جنوری دوہجر اٹھارہ میں یہ میسیج ٹی بی میں جمعیت رشید کے ایک مفتی صاحب نے ایک بات کہی تھی استخارہ کے بارے میں جرس پرکے سنا رہا ہوں ایک منٹ کا اندر ہی ہے استخارہ کچھ بھی نہیں استخارہ سے کچھ بھی نہیں نکلتا اگر کچھ نکلتا تو آپ کا اپنا دماغی سوچ ہے خاموخہ کی پریشانی ہے جو خواب بن کے آ جاتا ہے سامنے استخارہ کا محفوم وہ نہیں ہے جو آج کا جہلہ میں رائج ہو چکا ہے استخارہ دعا ہے اللہ بہتر ہے تو مقدر کرا دے یا ہٹا دے بس اس کے بعد رکنا نہیں ہے کہ دیکھو کوئی سگنل ملتا ہی یا نہیں کام کرو فوراں جو سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو استخارہ میں اچھے خواب آئے تو بھی نہیں کرنا سمجھ میں آ رہا ہے اور استخارہ میں نیگٹیو خواب آئے پھر بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ شریعت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی میں کو دیکھا کرو پھر فیصلہ کرو خوابوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا اور جس نبی کے تحت یہ حدیث بیان کی جاتی ہے استخارہ کرا استخارہ کرا ان کا اپنا عمل کیا تھا آپ سمجھ کو جب بھی نکاح کا پیغام آیا فوراں ہا کیا کبھی بھی ایسا نہیں کہیں بھی ایسا نہیں آیا کہ پہلے میں استخارہ کرنوں اور صحابہ میں بھی ایسا نہیں ملتا حضرت اس کے بارے میں جرہ فرمائیے فکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ مجنون انڈیا سے کال کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اتا فرمائے ماشاءاللہ آپ کی ہمارے سب محبت اور ہمارے پروگرام کے ساتھ مستقل آپ کی ویورشی برہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اتا فرمائے آج دلچسپ سوال آپ لے کے آئے استخارہ کے حوالے سے اور آپ نے فرمایا کہ کوئی مفتی صاحب جنہیں یہ بات کہی ہے تو باراللہ مفتی صاحب نے کس پس منظر میں یہ بات کہی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو یہ تو صاحب بھی بہتر سمجھتے ہیں لیکن یہ کہ استخارہ کا جو مفہوم ورائج ہے اور جس سے حوالے سے جو تفصیلات ہیں تو وہ وہی ہیں کہ جو پوری امت کے اندر اس کا طریقہ موجود ہے اور جو صحیح بخاری کے جو حدیث ہے استخارے کی اور جس میں نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اہم امور بلکہ امام بخاری تو باب الاستخارے کے نام سے باب باندھا ہے اور اس کے نیچے پوری استخارے کی دعا لے کے آئے ہیں اور اس کے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ جو اہم جو اموریں زندگی کے اس کے حوالے سے تم اللہ تبارک و تعالی سے ضرور استخارہ کرلو یعنی طلب خیر قلب خیر یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر کے ضرور مانگ لو باقی یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استخارہ نہیں کیا تو یہ تو بڑی موزی کے خیز بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استخارہ کیا ضرورت ہے جہاں صبح شام جبیل اللہ آکے وہی نازل کرتا ہے اور آپ کا قلب ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی حضوری میں ہے تو وہاں تو بیسی آئینے کے اندر اتنی شفافیت ہے سب کچھ ہے اسی وقت واضح ہوتا ہے نظر آ رہا ہے تو آپ کو استخارہ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کہیں جی استخارہ کروں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تبارک و تعالی نے علوم اولین و الاخرین کھول رکھے ہیں تو وہ تو جو بھی بولتے ہیں وہ تو وہی سے بولتے ہیں تو آپ پر تو وہی اتر رہی ہے اور جب ریل صبح شام ہم آپ کو پیغام حق دے رہے ہیں تو آپ کو استخارہ کی بھلا کیا ضرورت ہے کیونکہ استخارہ تو اس کو ضرورت پیشہ دی جس کو تردد ہو کیونکہ استخارہ کی مفہوم کو یاد رکھے استخارہ وہاں ہوتا ہے جہاں تردد ہو اب آپ کا تردد ہے کہ یہ کروں کہ یہ نہ کروں اب تردد جب پیدا ہوگی اب استخار کرتا ہے اللہ سے خیر طلب کرتا ہے یا اللہ یہ دو پہلوں ہیں اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ پہلو اختیار کروں یا یہ پہلو اختیار کروں اب اللہ تبارک و تعالی وہ رجوع کرتا ہے اور جو استخارہ کی شرائط ہیں کہ قلب کو بلکل ہر طرح کے خیالات سے صاف کر کے دماغ کو ہر طرح سے اٹھا کے بلکل خالی تسلیم و رضا کی کیفیت کے ساتھ یہ جو ہے دعا پڑھ کے جیسے کی طریقہ بتایا جاتا ہے دو رکعت نماز استخارہ کے نفل پڑھیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں پھر اللہ میں انکنتا حاضر عمر حاضر عمر کا لفظ جب آئے تو حاضر عمر کے اوپر آپ وہ نیت کریں اس کام کی جیسے خود حضر حکم الامت مولانا شوالی تانوی رحم اللہ تعالی نے بیتی زیور میں اس کا طریقہ لکھا ہے تو پھر انسان وہ کرتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی وہ اس کا جواب کیسے طرح دیتے ہیں اس کے اندر ہاں یقینہ خواب آنا ضروری نہیں ہے ہاں خواب اگر آگیا خواب کے اندر جو پوزیٹیو سائن مل گئے تو بہت اچھا آپ سمجھ جائیں کہ ہاں بھئی یہ کام کرنا بہتر ہے اگر اس کے اندر جیسے نیگریٹیو سائن آئے برا خواب ہے ڈرامن آیا تو آپ سمجھ جائے یہ صاف صاف مانا کر دیا گیا تو اس صورت میں آپ فیصلہ کرنے کے نہیں یار یہ لگتا اللہ کا منشاہ یہ نہیں میرے حق میں نہیں ہے تو یہ وہ طریقہ ہے اس طریقے سے تو مختلف سائن ہے بس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح ہوئی اٹھتے ہیں تو دل کا رجعان آپ کا جو ہے اس کام کے کرنے کی طرف ہوتا ہے اس کا مطلب یہی اللہ کا منشاہ ہے آپ وہ کام کر لیں بس وقت صبح اٹھے تو اس کے رجعان نہیں ہے الجن ہو رہی ہے اس کام کے کرنے میں آپ رجعان فیل نہیں کرتے آپ سمجھے کبھی نہ کرنا بہتر ہے تو یہ سائن مختلف بس وقت رنگ دکھا دیے جاتے ہیں خود جیسے حضرت ثانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ سوید رنگ نظر آ گیا سبز نظر آ گیا سرخ نظر آ گیا اس طرح مختلف رنگ نظر آ گیا حالبتہ یہ لکھا ہے ماہرین نے نیلا رنگ اور اسی طریقے سویج پیلا رنگ یہ اچھا نہیں ہے مرد اور دونوں کے حق میں مرد کو نظر آئے یا عورت کو نظر آئے نیلا یا پیلا رنگ فضا نیلی نظر آ رہی ہے یا فضا جو پیلی نظر آ رہی ہے رنگ پیلا نیلا دیکھ لیا اس پر آپ سمجھے کہ یار یہ بہتر نہیں ہے کیونکہ یہ علوان اللہ نے بنا ہے رنگوں کے اندر راز اللہ نے پیدا کی ہیں خود قرآن میں اللہ انجاز فرمائے یہ رنگ سارے اللہ نے پیدا کی ہیں انہیں رنگوں کے اندر بھی راز ہیں انسان کے لطائف روحانیہ کے اندر ہر نور کا رنگ الگ ہے تو یہ اس کے پیچھے راز ہیں بغیر رازوں کے تو نہیں ہے یہ تو یہ اس طریقے سے لیکن اگر اس کے علاوہ رنگ نظر آئے گئے یعنی سرخ رنگ اور کالا رنگ عورت دیکھ رہی ہے اس کے حق میں اچھا ہے بہت اچھا ہے کالا رنگ ہے اگر مرد دیکھ رہا اس کے حق میں وہ اچھا نہیں ہے تو یہ ساری تفصیلات ہیں تو یہ جن صاحب نے یہ بات کی ہے لگتا ہے وہ ستی ستی دور پر انہوں نے یہ بات کر دی ہے اور ایک ستی ذہن کا آدمی اسی قسم کی بات کر سکتا ہے حالانکہ ان کو ذرا اگر وسط علم ہوتی اور گہرائی کے ساتھ وہ غور کرتے تو اس کی تو بڑی تفصیلات ہیں یہ نہیں کہ بس کر دو یہ بات نہیں ہاں اگر تردد نہیں ہے اور آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو بس اس میں یہ ہے کہ طلب خیر کی دعا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہی کیا کرتے تھے بس اوقات انہوں نے استخارے کی دعا پڑھی اپنے کام میں چلے گئے ان کو تردد نہیں ہے تردد ہوتا ہے تو اس حوالے سے مشاورت بھی چلتی ہے اس حوالے سے اللہ کی طرح رجوع بھی ہوتا ہے اللہ سے دعا بھی ہوتی ہے تردد ہوتا ہے کیونکہ استخارے کی بیس تردد پر مبنی ہیں اگر تردد آپ کو نہیں ہے تو پھر اسلاف یہ کہتے ہیں کہ آپ استخارے کی دعا پڑھ کے اپنے کام میں روانہ ہو جائیں کوئی استخارے کی دعا یہ طلب خیر ہو گئی اللہ سے خیر طلب کر کے آپ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ وہ طریقہ ہے تو لہٰذا اس طرح کی بات کرنا کہ بھی استخارہ کوئی چیز نہیں ہے اور آپ یعنی ایمان ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا جی خواب کے اندر جو ہے وہ اچھا آ گیا اور آپ کا دل جی اب مطمئن نہیں ہے لہٰذا آپ وہ نہ کریں نہیں بھر دل کا اتمنان جو خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پردہ غیب میں سے ایک چیز ظاہر کر دی کیونکہ مومن کا خواب تو بشارت ہوتا ہے کیونکہ مبشرات کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبوت کے چھالیس حصے فورٹی سکس حصے ہیں ان میں سے فورٹی فائیو حصے نبو ختم نبوت کی وجہ سے ختم بند ہو چکے ہیں ایک حصہ یعنی مبشرات سچے خواب یہ قیامت تک باقی رہیں گے اور اہل ایمان کے سچے خوابوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمہ ملتی رہے گی لہذا اسی کا حصہ ہے کہ آپ جب بھی استخارہ کرتے خواب دیکھتے ہیں خواب میں اللہ نے رحمہ باری کر دی ہے پس آپ صبح اٹھے آپ کا دل پھر بھی بے چین ہے آپ سوچیں نہیں اللہ کا منچہ یہ ظاہر ہو گیا ہے لہذا آپ کر لیں نتیجہ کیا ہوگا ایونچلی انشاءاللہ وہ چیز آپ کے لئے خیر ثابت ہو اب یہ کہنا کہ نہیں جی اس کی کوئی حقیقت نہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اب کس منظر میں ان صاحب نے بات کر دی ہے یا یہ کہ وہ انسان ستی علم جب ہوتا ہے اس وقت بھی انسان ایسی باتیں کر دیتا ہے لیکن ان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں تصفیلات گرائی کے ساتھ اگر غور کریں تو اس کی بقیادہ حیثیت ہے اور پھر ہمارے اکابیر اصراف نے اس کے اوپر اتنا کچھ لکھا ہے استخارے کی تصفیلات لکھی ہیں سب کچھ ہے اس لئے جو ہے نا وہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے یا عوام ان کو کہتے ہیں نا کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ استخارہ مسنون استخارہ یہ تو ہمارے اکابیر کی کتابیں پری پڑی ہیں ان کے طریقے ہیں ان کے احوال ان کے نتائج سمرات سب تفصیلات موجود ہیں تو بہرحال ایسی باتوں سے آپ بالکل کنفیوز نہ ہو سننا طریقہ جو استخارے کا کریں اور اکابیر نے اس سلسلے میں ہر چیز کو واضح کیا ہے اس سے تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر آنے والے بھی سننے کے قابل نہیں ہوتا ہاں سوشل میڈیا ہے یہ تو سپر مارکیٹ ہے یہ سپر مارکیٹ میں ہر اچھا برا سامان سپر مارکیٹ میں پڑا ہے اب آپ جو اس میں دیکھ بھال کے چونکے اٹھاتے ہیں اس لئے میں کہا کرتا ہوں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ہر چیز بھی سننے کی نہیں ہوتی پتہ نہیں کون کیسی بات کر دے پورا جنگیارڈ کو سنیں پتہ چلے کوئی کیا کہہ رہا کوئی کیا کہہ رہا تو آپ کنفیوزی ہوں گے اس لئے اس قسم کیجئے لوگوں کی باتوں کو زیادہ کان نہ دھریں اور میں سیدھا سیدھا انشاءاللہ دین احمدین پہ عامل رہیں اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا